بچے ہمارا آنے والا کل ہیں اور اس مستقبل کو تابناک اور شانداب بنانے کے لیے سب والدین اپنی حمد سے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں کہیں بچوں کے لیے اچھے سے اچھے سکول کا انتخاب کیا جاتا ہے اور کبھی بہتر سے بہتر ٹیوٹر ڈونڈا جاتا ہے بچے کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے اس کو اچھی سے اچھی خوراہ کھلائی جاتی ہے امیر ہو یا غریب ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ مستقبل میں سب سے آگے ہو لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان تمام کوششوں کے باوجود بچے والدین کی توقعات پر پورا نہیں اتر پاتے یا تو ان کی منٹر ایبیلیٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ ان مشکل راستوں کو کامیابی سے تیع کر سکیں یا وہ والدین کی خواہش سے ہٹ کر راستہ چن لیتے ہیں لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں اس بہت مشکل کام کو آسان بنانے کا ایک بہت حیران کن عمل بتاؤں گی تو اس کے لیے آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر میری چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ کے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری اگلی ویڈیوز کے نوچفکیشنز آپ کو ملتے رہیں جس طرح ہم پیدائش کے بعد بچے کو ہر کام کی ٹریننگ دیتے ہیں بولنا سکھاتے ہیں روزانہ کے کام سکھاتے ہیں لوگوں کے ساتھ بیہیوئیر اور تعلقات کے بارے میں بتاتے ہیں اس طرح ہم پیدائش سے پہلے ہی ماں کی وام میں بچے کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں ذہانت، لینگویجز، محبت کرنا، کریئیٹیو ہونا اور بہت کچھ سکھا سکتے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلی اور اہم چیز ماں کی اپنی منٹل ہیلتھ ہوتی ہے ماں کی اپنی ذہنی کیفیت بچے کے ذہن پر پیدائش سے پہلے سے ہی اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ اپنے بچے پر پیدائش سے پہلے سے ہی کام کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پوزیٹیو ہونا پڑے گا منفی سوچوں کو اپنے ذہن سے بلکل نکالنا ہوگا ڈپریشن، ٹینشن، ہر طرح کا خوف ختم کر کے صرف اپنے بچے کے بارے میں سوچنا ہوگا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ بہت خوش مزاج اور کریئیٹیو بنے ڈیسرچ سے یہ بات پروف ہوتی ہے کہ بچہ ماں کی کوک میں باہی کی آوازیں سن سکتا ہے ماں جب ڈپریشن میں ہوتی ہے یا روتی ہے تو بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور وہ بھی روتا ہے ماں جب خوش ہوتی ہے اپنی پسند کے کھانے کھاتی ہے تو بچہ ماں کی کوک میں کیک لگا کر اس کا اظہار بھی کرتا ہے ماں باپ جی زبان میں بات کرتے ہیں وہ بچے کے لیے معنوس ہوتی ہے اور وہ بات میں بہت جلد وہی زبان سیکھ جاتا ہے کیونکہ پرگننسی میں اس نے وہی زبان سنی ہوتی ہے دوسرے ٹرائمیسٹر سے یعنی چھٹے مہینے سے بچے کے لیے ریڈنگ کرنا اور پویم پڑھنا بہت ہی اچھا ہوتا ہے بار بار جب بچہ وہی باتیں سنتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ بہت جلد ان باتوں اور چیزوں سے فیملیر ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن ان باتوں کو جلد قبول کر لیتا ہے آپ اپنے بچے کو مستقبل میں جو بنانا چاہتے ہیں وہ بچے کو بتائیں اور اس سے متعلق باتیں شیئر کریں آپ یقین کریں آپ کا بچہ سب سنتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد وہ انہی باتوں کو بہت جلد قبول کر لے گا جو اس نے ماں کی کوک میں سنی ہوں گی ایک تحقیق کے مطابق اسرائیل میں پیدائش سے پہلے سے ہی بچے کو پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے میاں بیوی دونوں میتھ کے ابتدائی سنپل کویسٹن این آنسرز انچی آواز میں بولتے ہیں پوئمز پڑھتے ہیں بچے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز بچے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ محنت ماں پریگننسی میں کرتے ہیں خاص کر دوسرے اور تیسرے ٹرائیمیسٹر میں کیونکہ ان دنوں میں بچے کا برین تیزی سے ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ بات تمام دنیا جانتی ہے کہ وہاں کے نوجوان اپنی ذہانت کی وجہ سے پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں اس میں ان کا بہترین ایڈوکیشنل سسٹم کا بھی بہت بڑا رول ہے لیکن بیفور برت کیے گئے کام کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے آپ ریگننسی میں اپنے بچے کے ساتھ باتیں کریں بچوں کی ایڈوکیشنل سٹوریز پڑھیں مورلز لیسنز سے متعلق اپنی تجربات شیئر کریں اور آپ مستقبل میں جس طرح اور جو بچے کو بنانا چاہتی ہیں اسے متعلق بچے کو بتائیں اسی طرح کی بکس انچی آواز میں پڑھیں یہ کام اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بھی کر سکتی ہیں اور اکیلے میں بھی کر سکتی ہیں روزانہ کی مصروفیت میں سے لازمی اپنے بچے کے لیے ٹائم نکال کر ان باتوں پر عمل کریں اور آپ کو اس کا ارزلٹ بعد میں اپنے بچے کی پرسنیلٹی میں ضرور دکھائی دے گا اس کے ساتھ اپنی ڈائٹ میں انڈے، بادام، اخروڈ، مچھلی، دودھ، انار، مارٹے لازمی شامل کریں بادام، اخروڈ اور فیش میں موجود اومیگا تھری فیٹی ایسٹ بڑی مقتار میں پائے جاتا ہے جو برین ہیلتھ، شارپ میموری اور اچھی آئی سائٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ڈسائج سے پتا چلتا ہے کہ جن ماں نے بادام اور اخروڈ پریگننسی میں کھائے ان کے بچے زیادہ ذہین اور سمارٹ نکلے اس لئے روزانہ پانچ سے ادر اخروڈ اور بارہ بادام اپنی خورات میں ضرور شامل کریں تو فرینڈز اس ویڈیو میں بتائی گئی معلومات آپ کو کیسی لگیں اگر آپ کو معلومات اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرلیں شکریہ